اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب لے ترام محترم خواتین و حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صیرت کا ذکر خیر ہو رہا ہے محترم خواتین و حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے غار سور کی طرف روانہ ہو گئے محترم خواتین و حضرات رستے میں کچھ تیش کے رسول فنافر رسول ترجمان رسالت حضر سیدنا ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام تو وہ تسلیم کے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی دائیں چلتے اور کبھی بائیں چلتے سرکار دو عالم نور بجسم شفیع آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے آگے چلتا ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے آپ کو صدمہ نہ پہنچائے تو میں پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچائے تو میں دائیں طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں پھر میرے دل میں خیال آتا ہے بائیں طرف سے کوئی نقصان پہنچائے تو میں بائیں طرف جب وہ چلنا شروع کر دیتا ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ محبت کا عالم تھا سیدنا ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضورت کے ساتھ مہتم خواتین و ادرات پھر ایک ایسا مقام بھی آیا کہ سیدنا ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کو اپنے کنوں کی اوپر اٹھا لیا مہتم خواتین و حضرات غار کے اندر سب سے پہلے کشتہ اس کے رسول فنافر رسول ترجمان رسالر حضرت سیدنا ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ داخل ہوتے ہیں غار کی صفائی کرتے ہیں اور اپنے تنگ کے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے غار کے اندر جو سراہ ہوتے اس کو بند کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے زانوں کے اوپر حضرت سیدنا ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زانوں کے اوپر سر مبارک رکھ کے آرام فرما ہو جاتے ہیں حضرت ایسے آرام کرتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں میری آنکھیں زوتی ہیں میرا دل جاتا ہے تو سرکار رعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زانوں کے اوپر سر و بارک رکھ کے آلام فرما ہو جاتے ہیں اور ایک سراغ کے اوپر سیدن ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ انہوں اس کو بند کرنے کے لیے اپنی ایڑیاں لگا دیتے ہیں چنانچہ سامپ نے اس سراغ سے آپ کی ایڑی کو ڈسا چنانچہ آپ کے آنکھوں سے درد کی وجہ سے آسوب ہے اور رخ سارے مصطفیٰ پر گرے آقا علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں آپ وجہ پوچھتے ہیں حضر سیدن ابو بکر دی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جس جگہ پہ سامپ نے ڈسا تھا اپنا لعاب دھان لگاتے ہیں تو زخم ایسا ہو گیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں اور درد ایسے ختم ہو گیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ محترم خواتین و حضرات مسلسل تین دن تک آقا کریم علیہ السلام حضر سیدن ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے سنگت اپنے مید اور اپنی صحبت سے آپ نمازتے رہے اس دوران آقا کریم علیہ السلام کے چارسحار حضرت سیدن ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ انہوں کے صاحب زادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دن بر کفاران مکہ کی نقل و حرکت اور تمام معاملات دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے پاس رات کو آ جاتے اور ساری دار پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس گزارتے اور دن کی خبریں آقا کریم علیہ السلام کو عرض کرتے اور سیدن ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ انہوں کی غلام آمر بن فہرہ دن پر بکریاں چراتے اور شام کو بکریاں غار کے قریب لے آتے اور دور نکال کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیتے واجب الاترام سیدن ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ انہوں خود بھی اور ان کے تمام اہل خانہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اوپر معمور تھے سبحان اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گرانہ وہ گرانہ ہے جن کی اسلام کے لئے بڑی خدمات ہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر پیش پیش تھے چنانچہ آپ کی بیٹی اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا کھانا پکا کے حضور کی خدمت پیش کرتی ایک دن آپ جب کھانا لے کے آئیں تو اسٹیفن کو باندھنے کے لئے رسی لانا بھول گئیں چنانچہ آپ اپنے کمر بند کے دو عصے کرتی ہیں ایک حصہ خود استعمال فرماتی ہیں اور ایک حصہ سے آپ اسٹیفن کو اور اس برتن کو جو ہے وہ آپ باندھنے کے لئے رسی کا انتظام کرتی ہیں اس وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا ذات النتاقین یعنی دو کمر بند والی وزی اللہ تعالیٰ انہا اور پھر وعدے کے مطابق رستوں کا ماہر جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا اور پھر یہ کافلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جو ہے روا دوا ہو جاتا ہے محترم خواتین و حضرات میرے اس ویڈیو کو تبلیغ دین کے نیے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اللہ پاک آپ کو جدہ خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ